باواز بلد بڑی اصرات و سرام علی قیاء رسول اللہ وسلم نے قیاء نبیب اللہ ٹونے دے دوائیاں میرا یار رین دے آکا دے بیمارانو بیمار رین دے باواز بلد بڑی اصرات و سرام علی قیاء بیمارانو بیمار رین دے ٹونے دے دوائیاں میرا یار رین دے مدنین دے بیمارانو باواز بلد بڑی اصرات و سرام علی قیاء گمزور تجریاں نہیں جاندہ انو نظرانا شفا نبزاتوں پڑیاں نہیں جاندہ آکا دے بیمارانو بڑا ساتھا جیا اور دیسی گیا کلامیں اور میرے دل دی آوازیں اللہ کرے سنو دنیا دن برزنالہ ہے جاندہ اس کے مصطفادہ مرض نصیب ہو جائے میرا آقا لجپالدہ ایک دیوانہ بیمار ہو گیا تو بیمار ہویا اس کے مصطفادہ مریض ہے اور ذلف مصطفادہ اسیر ہے شدید بیمار ہویا گروانہ نے بڑے علاج کروائے بڑے ڈاکٹر بھولائے لیکن جان پر ہوندہ نظر نہیں آئے مرض بڑھتا گیا جون جون دوائے بلاخر علاقے دا سبت وڈا ماہر حاضق طبیب ڈاکٹر بھولایا گیا اس دور دن مطابق انہیں بڑے علاج کروائے بڑیاں دوائیاں بڑیاں پڑیاں ٹیکی بہتنا آزمائیاں مریض بچتا نظر نہیں سرانے بیٹھتے روکے کہنے لگا مریض صاحب ایک گلد سنا کہ میں جس بندے دا علاج کی تے موت تو علاوہ لن شفاعت آفا لیکن افسوس سے نہ کہنا پہندے کہ نہ تیرے مرض دا پتا چلے نہ علاج تجویز کر سکا عاشق مصطفیٰ جنب اس ترے مرگ تے لیٹیا سی روکے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں اپنے مرض انویں جاننا تے مرض دا علاج ہوئی جانا حکیم حیران ہو گیا کہنے لگا عجیب مریض ہے اپنا مرض بھی جان دے علاج بھی جان دے تے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے چلو ایک میربانی کر اپنا مرض بھی دس علاج بھی دس تاکہ زندگی دے اندر اتشنگی اور پیاس نہ رہ جائے حسرت نہ رہ جائے ایک ایسا مریض بھی صاحب منیا جندا میں علاج نہ کر سکا تے عاشق رسول کہنے لگا ڈاکٹر صاحب پھر دوسری لوگ سونڈا لینڈ ذرا کن قریب کروں حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب نے کن قریب کی تے تو عاشق کے ساتھ ایک رو کے کہنے لگا میں نو عشق نبی دا مرض لگا میں نو عشق نبی دا مرض لگا نبی دا تبیبا کوئی ہور دوا مل کے پڑھو میں نو عشق نبی دا مرض لگا نبی دا تبیبا کوئی ہور دوا ڈاکٹر صاحب انہیں کہنے لگا پتہ چل گیا میرے مرض لگا کہنے لگا جلگ کیا پتہ دیکھیں انہیں لگا ہونی علاج بھی سنگا ہونی علاج بھی میری اس خود سنگا کہنے لگا ذرا خاک مدینے دی گول پنا ذرا خاک مدینے دی گول پنا تا مل سی شفا بیمارانو ذرا خاک مدینے دی گول پنا تا مل سی شفا بیمارانو آکا دے بیمارانو بیمار رین دے پڑی داروت نویاں میرا یار رین دے آکا دے بیمارانو مل کے پنا آکا دے بیمارانو 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 بجادین ایک بہت بڑے نامر صحابی نے آفدہ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن دے دوں غزوہ تبوب تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تیاری فرمائی عبداللہ جندہ نہ درسی نہ گھرسی فقط غلامی مصطفیٰ دا پٹا کرے اہل و آیار گروارے سارے مکیچ رہ گئے کندہ عجرت کر کے مدینے ٹھر گئے تے غزوہ تبوب تی تیاری ہو رہی عاشق سادق حضور دے قدمج بیٹھے صفحہ وارے سے آبہ شامل ہے ایک جسم تے صرف کپڑے انہوں ٹکڑے کر کے دو ایک دینا تھلے وارا حصہ کر دیا عدینا اوپر وارا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذل بجا دین عبداللہ توں تے دو چادرہ وڑا بانے گئے حضور دی مبارک زبانے چون نکلے جملے ایسے عمر ہوئے قیامت تک عبداللہ ذل بجا دین دلہ کبنا اشاق دیئے زبانہ تجاری اس ساری رہ گئے مرے بھی یاد رکھو جیڑا نفس زبان مصطفیٰ تے آ جائے میرا ایمان ہے یہ تیری میری زبان تے نہیں تھا ایک کوثر و تصنیم میں جلی زبان یہ زبانے جیڑی شرینی لے سامنے آبے کوثر نوات آئی مقدس زبانے جیڑی حرکتیں چاہے تھے رب قرآن ناظر نے فرما دے حضور نے فرمایا انتا ذل بجا دین حضور دی بارگیچ بیٹھے رہن دین جدو غزو تبوک دا موقع آیا ارض کرتے ہیں سونے کرم فرماو اس جنگ دے اندر اس جہاد دے رستج میں بہت نصیب ہو جائے دریائے کرم جوشے چاہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سامنے جیڑی کردہ درخت دینا ان دی چھل اتار کے آپ دوڑے یہ حضور نے رحمت فرمایی کرم ہو جائے گا اس رستے دے اندر اس جہاد دے اندر اس میدان اچھ موت مسئل ہو جائے گی شہادت رتبے تے فائز ہو جاما گا چھل اتاری حضور دی بارگیچ بیش کی تھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بازو نربن کے فرمایا مولا میں اپنے سو غلام دخون کافرہ تے حرام کر چھل گئے ہیں حضرت عبداللہ دنیا چیخہ نکل گئی ہے عرض کردنے سوڑیا میں تے شہادت منگیئے اس رستے جنہیں تصویم میرا خون ہی کفار تے حرام کرتے ہیں میں تے شہادت تو محروم رہے ہیں لیکن جیڑی اگلنا جیڑی راز میرے مصطفیٰ جاندے نے غلامت نہیں نہ جاندے شاید ایسے موقع تے حضور نے فرمایا ہوئے گا جنہوں بخار نہ موت آجائے یا میدان جہاد دے رستے جنہوں موت آجائے وہ بھی شہیدان لصافی چھو مار ہوئے گا سفر تے ہونا شروع ہو گیا اس سنائے سفر دے اندر یعنی اتنا سفر تے ہویا عبداللہ بھی مار ہو گیا شدید بخار اپنے خیمیچ لٹے نے صحابہ حضر سیدنا بلال حبشی حضرت صدی کے اکبر بڑے جلیل اور قدر سے نبضان تے اتھرک کی پچھرے نے عبداللہ دوائی نہ کر لی جائے کسی حکیم انہوں نہ بولا لیا جائے حضرت عبداللہ نے سوکتی یہ جواب دیتا سی داروت دوائیہ میرا یار رین دے آقاد بیمارانو بیمار رین دے بلو آقاد بیمارانو بیمار رین دے بات ویسے لہنی حضرت عبداللہ اسے شام انتقال کر گئے سرکار تشریف لے آئے حضور نے قبر بنوائی اس سون نبی خود پہلے قبر شریف دے اندر لیتے عبداللہ بن مسعود اوپر والے کنارے تے بیٹھ کے چیخہ مار کرو رہے میرا آقا فرما دیں کیوں روئے ہیں عرض کر دیں آقا اس حواست دے رہے ہیں کاش آج اس قبر اس عبداللہ دینا ہوتی عبداللہ بن مسعود دیا جس قبر چھے میری تپیڑے رفدہ ماہی لیتے ہیں ساری جنتان دے روازے نے کھل گئے ہیں حضور جدو حضرت بلال اتار رہے ہیں صدیق اکبر اتار رہے ہیں نا قبر جندر اس سون نبی نے فرمایا مسکرہ کے فرمایے میرے صحابہ میرے صلابوں نے آہستہ آہستہ اتارنا قبر جندر کیتے یہ تھی جسوں نے تکلیف نہ پہنچے کیتے واسطی مدینہ دمائی ایسے پیار بھر جملی ارشاد فرمائے ایمانہ دس سویٹہ مقدد دس سکندر کائنات اس کوئی ہو سکتے ہیں اللہ کرے سانو تے ایسے ذوق دیکھ ذرہ ہی نصیب ہو جائے بولیئے سبحانہ آقا دے بیمارانو بیمار رین دے بولو آقا دے بیمارانو اور کسے کھوڑو منگیتا نہیں میں تاج داریا کسے کھوڑو منگیتا نہیں میں تاج داریا سونے دے بوئے دا چوکی دار رین دے بولو سونے دے بوئے دا چوکی دار رین دے آقا دے بیمارانو بیمار رین دے بیٹوڑے دے دوایا میرا یار رین دے میں دنی دے بیمارانو بیمار رین دے